ملک بر کی طرح رواعت میں بھی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منعیا جا رہا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی مساجد بزاروں چوکوں چراہوں امارتوں اور گھروں کو برکی کمکموں اور رنگ برنگی جنیوں اور جنڈوں سے سجایا گیا ہے مرکزی ملاد کمیٹی کے زیرے تمام بارہ ربیوں لول کے مرکزی جلوس میں شامل ہونے کے لیے تمام علاقوں سے صبح آٹھ بجے تمام ملاد کمیٹیاں مرکزی جامعہ مسجد رواعت میں اگٹھی ہوئی اس موقع پر بوڑے بچے اور جوان سبھی آقا دو جہاں پر درود و سلام کے نظرانے پیش کرتے ہوئے مرکزی جلوس میں شریک ہوئے عاشقان رسول نے محافل ملاد منقت کی جن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی آقا کا ملاد منانے میں بچے بھی پیش پیش ہیں ان کا اظہار عقیدت اور محبت بھی اچھوٹا نظر آتا ہے موسیقی خوش ہے کہ ہم ملاد منا رہے ہیں ہم پر ایسیم کا حتم کروا رہے ہیں قرآن پاپ کا حتم کروا رہے ہیں درود و سلام پا رہے ہیں ہم ناتے پاسید رہے ہیں ہم گھر میں ناتے بنکاتے ہیں سلام پاک علیہ السلام کی محبت کا اظہار کروں اور ہر سنن نوجوان چاہے بڑا چاہے بزرگ ہو ہر کسی کی تمنہ ہوتی ہے کہ میں جلوسوں جلسوں کے اندر شرکت کر کے غلامی رسول کا ثبوت دوں تاں کے رہتی دنیا کو پتہ چل جائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی جانوں کا نظرانہ بیش کردہ شریک ہیں اور یہ جلوس جو ہے اس وقت پہ ساگرشتہ پہ جمع ہو رہا ہے اور تمام علاقے کے جلوس یہاں پہ شرکت فرمان اکا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر نازل ہوئی کیمرامین اسف شاہ کے ساتھ راجہ تیر ممود عوالے پٹھوار